اسرائیل پر حماس کے ٹیررزم کے پاتھ پوری دنیا کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ جڑ گئیں یہاں تک کہ خود اسرائیل کے اندر جو پولیٹیکل ڈویجن ہوئی تھی وہ بھی حماس کی بربریت کے سامنے ختم ہو گئی اور اسرائیل کی رائٹ لیفٹ سینٹر کی سبی قوتوں نے اسرائیل پر ہونے والے اس سیویجری اور ٹیررزم کو چیلنج کیا یہی معاملہ ایکسرنل دنیا کا بھی رہا ایکسرنل دنیا جہاں اسرائیل پر تنقید کرتی رہتی تھی کہ اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا ہے سیج ہے غزہ کے اپتگرد لیکن اس حملے کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ جڑ گئیں لیکن یہ ہمدردیاں جیسے ہی اسرائیل نے غزہ پر اٹیک شروع کیا کم ہونا شروع ہو گئیں اور اسرائیل کے خلاف پھر سے بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں لیفٹ اور اسلامیسٹ کی قوتیں عرصہ دراز سے اسرائیل کو غزہ اور ویسٹ پنگ میں اپارتھیٹ سٹیٹ قائم کرنے کا الزام لگاتے ہیں وہ الزام پھر سے سامنے آنا شروع ہو گیا جب ہماس نے اپنی بربریت اور ٹیررزم کی انتہا لاس سیٹرڈے کو کی تو اس کے بعد پوری دنیا نے غیر مشروع طور پر چاہے دنیا کی لیفٹ کی حکومتیں ہوں رائٹ کی ہوں سینٹر کی ہوں ان سب حکومتوں نے اسرائیل کو غیر مشروع طور پر اپنی حمایت کا اعلان کیا لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ وہ حمایت دیرے دیرے کم ہو رہی ہے بہت کم تو ابھی ویسٹرن نیشنز کی طرف سے نہیں ہوئی لیکن عرب ملکوں کی طرف سے شدید ریاکشن سامنے آنا شروع ہوا جو نیچرل ہے کیونکہ اسرائیل کا جو اٹیک ہے غصہ پہ وہ اسی طرح جسے کہتے ہیں انپریسیڈنٹ ہے جس طرح انپریسیڈنٹ لیول پہ حماس نے اپنی ٹیررزم بربریت سیوجری کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ حماس کی ٹیررزم اور سیوجری کے بعد بہت سارے افز اینڈ بٹس ختم ہو گئے تھے لیکن وہ افز اینڈ بٹس واپس آ گئے ہیں بہت سارے جو لیفٹ کے مبسرین ہیں کومنٹیٹر ہیں وہ اب نتن یاہو کی سرکار کو پارٹلی اور بہت حد تک ریسپانسیبل کرا دے رہے ہیں یا پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق اپارٹھیٹ اسرائیل نے قائم کیا ہوا تھا وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے حماس نے اتنا وحشیانہ دھرندگی والا عمل کیا وہ اب اس کو بھی جسٹیفائی کرنا شروع ہو چکے ہیں میں نے اپنے پہلے ولاگ میں جب یہ حماس کا حملہ ہوا تھا یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ لیفٹ کی قوتیں افز اینڈ بٹس کہنا شروع ہو جائیں گی حماس کے حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہ صرف افز اینڈ بٹس کہنا شروع ہو جائیں گی بلکہ افز اینڈ بٹس سے آگے بڑھ کر وہ اس کو کلیرلی جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں اور وہی اب عمل شروع ہو چکا ہے خود اسرائیل کے اندر بہت ساری ڈیویٹس ہو رہی ہیں اسرائیل کے اندر پہلے تو رائٹ لیفٹ سینٹر کی سبھی قوتوں نے حماس کی شرید مضمت کی مضمت اسرائیل کے اندر ابھی بھی ساری قوتیں کر رہی ہیں لیکن وہ سارے کا سارا پولیٹیکل ملبا نتن یاہو کی سرکار پہ ڈال رہی ہے جیسے نتن یاہو کی یہ جو سرکار ہے اس سارے کے سارے میس کی ریسپانسی پر ہو حالانکہ یہ سارے کا سارا میس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ دنیا میں اس وقت جو لیفٹ کے میڈیا ہیں اسلامیسٹ کے میڈیا ہیں وہ تو یہ کہہی رہے ہیں کہ نتن یاہو اور یہودیوں کا اسرائیل پر قبضہ جو ہے وہ بنیادی وجوہات ہیں حماس کے حملے کی یعنی شرمناک بات ہے کیسی جسٹیفکیشن دی جا رہی ہے یعنی یہ وہ میڈیا آٹلیٹس تھے جو حماس کے حملے کے بعد تھوڑے متاعت ہو گئے تھے ان کو شرم آ رہی تھی کہ ہم کیسے حماس کو جسٹیفائی کریں مگر جیسے ہی اسرائیل کا خوفناک آپریشن شروع ہوا جیسا میں نے کہا جیسا انپریسیڈنٹ قسم کا حماس کا بربریت کا معاملہ تھا اسی طرح انپریسیڈنٹ اٹیک اسرائیل کا بھی شروع ہوا اسرائیل واضح طور پر اس اٹیک کے فوراں بعد سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کا صفایہ کر دیں گے اب پھر وہی بحثیں چھڑ گئی ہیں لیفٹ کے میڈیا میں بھی اور اسلامیسٹوں کے حلقے میں بھی کہ جی اسرائیل کا جو عمل ہے وہ اس کی جو قبضے فلسطین پر قبضے کی صورت ہے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی اور اسرائیل کی مضمت ہونی چاہیے یہاں تک ہوا کہ ہمارے کینیڈا میں ایون یوکے میں اور فرانس نے کہیں پر دھبے لفظوں میں کہیں پر کھن کے کہا کہ ہماس کے حق میں ریلیز نہیں نکلیں گی مگر اب پیرس میں بھی بیس بیس تیس تیس ہزار لوگوں کی ریلیز نکل رہی ہیں بغداد میں اگر ایک لاکھ لوگوں کی یا ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ریلیز نکل رہی ہیں وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر اب پولیس چاہے فرانس ہو یوکے ہو ایون کینیڈا ہو بلکل بے بس ہے ان ریلیز کو روکنے میں کیونکہ ایک تھرڈ اپرینٹ قسم کا اس میں نیریٹیو یہ آ رہا ہے کہ جی یہ ریلیز فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہیں ہماس کی بات کوئی نہیں کر رہا ان ریلیز میں یہ نہیں کوئی کہہ رہے کہ جو ہماس نے کیا ہے وہ غلط ہے اگر میں ایسے بینرز دیکھوں ان ریلیز میں جو فلسطین کے حق میں ہیں جن میں ایکول نمبر پہ یہ بینر بھی ہو کہ ہماس کی جو بربریت ہے وہ نقابلے برداشت ہے تو پھر بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو تیسری اپینین ہے یہ میٹر کرتی ہے لیکن یہ سارے کا سارا جو مائنسیٹ وہ بین السطور یعنی ان بیٹوین دی لائن چل رہا ہے اسرائیل کی مضمت ہو رہی ہے تمام پرو پیلسٹینین ریلیز میں ہماس کی مضمت نہیں ہو رہی اور پھر ان ریلیز کے آرگنائزرز کا یہ کہنا ہے ہم ہماس کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن اسرائیل کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ہم ان کی شدید مخالف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مرگ بھار اسرائیل اسرائیل ڈاؤن ڈاؤن اسرائیل اسرائیل مرداباد کے کنارے لدائیں گے اور لگا رہی ہیں یعنی وہ جو پھر تھرڈ اپینین والی بات ہے وہ ایکچلی اگزیسٹ نہیں کرتی پھر یہ بات ٹہ ہے کہ اسرائیل کے مخالف جو ریلیز نکل رہی ہیں ان میں چونکہ ہماس کی مخالفت کے بینرز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلیز ہماس کی حمایت میں ہیں اور اسرائیل کے اندر بھی چونکہ پولیٹیکل کریکٹنیس ہے ڈیماؤکریسی ہے وہاں پہ بھی آوازیں اتنا شروع ہو گئی ہیں وہاں کے جو سب سے بڑے لیفٹ کے پرانے اخبار میڈیا آؤٹلیٹ ہیزرائٹ جس کو بار بار کوٹ کرتے ہیں لیفٹس یہ کہہ کہ یہ بڑا ہی پرانا بڑا ہی امدہ یا پولیٹیکل ڈیفرینسیس کی بیعث پہ نتن یاو کی سرکار کی ایون اس میڈیا آؤٹلیٹ میں بھی خماس کی مضمت کی جا رہی لیکن چونکہ لیفٹس اسلام اسٹ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ہیزرائٹ کو کوٹ کر کے اپنی بات کو آگے پھلائیں اچھا اب یہ لیفٹس اور اسلام اس کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے نجائز قبضہ کیا ہوا ہے اچھا کہیں کئی لیفٹس یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیل اسرائیل نے چلیئے کسی حتق مانی مگر اس کے بات افس اینڈ بٹس لگی اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ انصاف نہیں دیا اسرائیل نے یاسر عرفات کو اور دوسری فلسطینی لیڈرشپ کو بات یہ ہے کہ خود یاسر عرفات نے دو بار ریفیوز کی ہے اسرائیل اور امریکہ کے پرپوزلز کو جو پیس کے لیے تھی اور وہ اگر یاسر عرفات ایکسیپٹ کر لیتے تو آج غزہ اور ویسٹ بینک سے فلسطینیوں کے پاس ہوتا اور ان کو ازادی مل چکی ہوتی فلسطینی بھی بہتر زندگی گزار رہے ہوتے اور اسرائیل بھی اس ٹیررزم سے نجات حاصل کر چکا ہوتا یہاں تک کہ ایک مقام آیا تھا جب اسرائیل نے اسی غزہ کی پٹی کو مصر کے حوالے کرنے کی آفر کی کہا تھا مصر سے کہ جناب ایجپشنز آپ اس پٹی کو اپنے اندر شامل کر لیجیے لیکن مصریوں نے غزہ کو اپنے اندر شامل نہیں کیا تھا کیونکہ اگر غزہ کسی بھی عرب ملک میں مصر ہو جارڈن ہو کسی بھی عرب ملک میں شامل ہو جاتی تو وہ سردردی اس دیش کی ہونی تھی جس میں وہ پٹی شامل ہونی تھی لیکن کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں لی اور حماس غزہ کی پٹی پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور حماس ظاہرہ ذریم اور حماس ایک ٹیررس آرگنیزیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حماس ایک ٹیررس آرگنیزیشن غزہ کی پٹی کو رول کر رہی ہے تو غزہ کی پٹی کے ٹو پوائنٹ ٹو ملین لوگ برحال اس کے ساتھ ہیں یہ ریالیٹی ہے ہمیں یہ ریالیٹی ماننی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹو پوائنٹ ٹو ملین انپر انوسینٹ پھنسے ہوئے پسے ہوئے غزہ کے رہنے والے فلسطینیوں کے پاس نہ کوئی اندہ سوچ ہے نہ کوئی ان کے پاس ایسی سپیس ہے کہ وہ بچائرے اچھی باتیں سوچ سکے میں ہی اس بات کو سمجھ ہوں لیکن یہ بات بھی ٹی ہے کہ وہ حماس کے اسی کے قریب اپنی ملیشیا آرمی بنا رکھی ہے اور ان کے سپورٹر کوئی بلا مبالگا دو تین لاکھ تو اوپن سپورٹر ہیں یعنی اس کا مطبع یہ ہے کہ دھائی تین لاکھ حماس کی آرمی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ موجود ہے کسی ایک چھوٹے سے دیش کی یعنی دھائی اور انڈائریکٹ تو کوئی ایک چھوٹی ملیشیا تو نہیں ان کے پاس اسلح نہیں ہے ریسورس نسبتاً کام ہیں اسلح ہے مگر نسبتاً کام ہے تو اس لیے وہ دنیا میں اتنی خوفناک تباہی یا اسرائیل میں تباہی نہیں کر رہے اگر اتنے کام ریسورس کے ساتھ بھی بربریت کا یہ جو انہوں نے کھیل رچایا ہے اسرائیل میں کر سکتے ہیں تو آپ امیجن کیجئے اگر ان کے پاس ریسورس ہوں تو وہ اس علاقے کو جہنم ذار بنا دیں لیکن پھر بھی اب جو لیفٹ کی قوتیں ہیں اور جو اسلام ہیں وہ جواز نکال نہیں ہیں جو موڈریٹ اسلام جواز انہوں نے جس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بعد کوئی افس اینڈ بٹس رہ جاتے ہیں یعنی دکھ ہوتا ہے کہ کوئی افس اینڈ بٹس اس کے بعد بھی رہ جاتے ہیں لیکن چونکہ دنیا میں ہم ایک گلوبل ویلج کے اندر رہ 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 ہیں پوری دنیا کی جو آبادیاں ہیں جو کمیوٹیز ہیں وہ کینیڈا ہو فرانس ہو یوکی ہو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور پھر ان کے پریشر ہوتے ہیں ان کے ووٹ بینکس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد میڈیا پہ بھی لیفٹس وں سلوشن تو دیجئے کہ آفٹر آل اس ہماس کے جن سے کیسے نپٹا جائے اس کو بوتل میں کیسے بند کیا جائے جنہوں نے غزہ کی پٹی کا سیورج سسٹم تباہ کر کے انڈر گراؤنڈ سرنگے بنائی ہوئی ہیں جنہوں نے ہسپٹلز پہ قبضے کی ہوئے ہیں کیا اس سب عمل کے ساتھ آزادی مل جائے گی یہ جو آزادی کے خواہش رکھنے والے اسلام ہیں اور یہ جو لیفٹس کے لوگ ہیں ان سے سوال ہیں میرا بہت ہی ہمبل سوال ہے کیا اس طرح آزادی مل جائے گی یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل خودی ان کو آزادی دی ہے اتنی کرپٹ آپ کسی بھی اکل من فلسطینی سے پوچھ لیں یہاں ٹورانٹو میں کینیڈا میں میں کم از کم ایک درجن سے زیادہ مسلمان فلسطینیوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میرے بہت اچھے دوستانہ مراسم ہیں وہ ہماس کو تو برا بلا کہتے ہی کہتے ہیں وہ یاسر عرفات تک پیچھے جاتے ہیں کہ کتنے کرٹ اور کس قدر یہ گھٹیا لوگ ہیں اور یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ فلسطینیوں کو ازادی ملے ماضی میں اتنی اپرچونٹیز ملی فلسطینی لیڈرشپ کو عرب لیڈرشپ کو امریکہ کتنی بار بیچ میں بیٹھا اور ان کو جتنی زمین ان کے پاس آ جائے اس سے کوئی پانچ چھے گناہ زیادہ زمین مل رہی تھی مگر یہ صرف اپنی کرپشن اور مسائل کی وجہ سے اسی مسئلے کو اسی طرح رہنے مائل رہے کیونکہ ان کے مفادات اسی میں تھے جہاد کا کاروبار ان کو سوٹ کرتا تھا اور اسی جہاد کے چلتے ہوئے کاروبار کے دوران چاہے یورپین جونین ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو سب دیشوں سے ان کو ملینز اور ملینز ڈالرز کی امدادیں ملتی تھی مہاجر کیمپس اور جہاد کے اپنے کاروبار کی چکر میں لیکن انہوں نے ایسا ہی ہونے دیا اب میں لیفٹسٹوں سے سام اس سے پوچھتا ہوں کہ کیوں اچھی اچھی پرپوزلز کو انہوں نے فلسطینی لیڈرشپ نے قبول نہیں کیا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اسرائیل کا جو قبضہ تھا وہی نہیں ہونا چاہیے تھا بھئی اب ہو گیا دنیا میں ملک کسی طرح بنتے ہیں یوگو سلاویہ آپ کے سامنے ٹوٹا یوکرین میں جورچیا میں نقشے بدل گئے یہ سب کچھ ہوا ابھی ہوا ابھی یہ آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ میں آرمینیا کا جو حشر ہوا جس طرح ایکسیڈلز ہوا ابھی یہ دو ہفتے بہلے کی بات ہے اس پہ کوئی لیفٹس نہیں بولتا کوئی اسلامیس نہیں بولتے میں بھی ایک زمانے مرزاتی طور پر لیفٹی ہوتا تھا بیس پچی سال پہلے مگر یہ جو لیفٹس ٹوٹوں کا منٹل بینکرپسی والا معاملہ ہے اس نے مجھے رائٹس تو نہیں بنایا جو رائٹ ونگر ہوتے ہیں اس نے مجھے ریشنل اگر کوئی سلوشن ہے تو مجھے اور میرے ویورز کو اور دنیا کو بتا دیجئے ان کے پاس میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسرائیلی اور یہودی بہن بھائی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہلو وہ نہیں چاہتے اور دس ملین ہارلی جوز ہیں اس ریجن میں ہارلی میرے پاس نمبر نہیں انفلکٹ ہوتی ہے پھر دس گنا نہیں سو گنا زیادہ ریسپانس کرتے ہیں بکاوز ان کی اپنی انسکیورٹیز ہیں کہ یہ حماس جس طرح انہوں نے لاست سیٹریڈی کو کیا اگر اس لیول پہ جا سکتے ہیں اگر ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی تو کسی لیول پہ بھی ان کی مجبوری ہے وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی پٹی کے فلسطینی بے شک ان کے مسائل ہیں اکل نہیں ہے پڑے لکھے نہیں ہے روزگار نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے مگر یہ حماس کے سمپتائزر ہے اور پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہاں پر ایک جائز سوال اٹھاتے ہیں کیا ان سب کو مار دیا جائے افکورس نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بہرحال اس مائنسیٹ سے تو جان چھڑانی ہے اسرائیل نے اپنا آپریشن تو کرنا ہے وہ جو سرنگوں کے نیچے پچاس ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ یہ جو ہماس کے ڈیشت گرد چھپے ہوئے ہیں ان سے تو جان چھڑانی ہے اور وہ اب جان چھڑانے کے لئے ان کے جو سیمپیتائزر ہیں دو ملین یا تو وہ آ جائے کہیں کہ جناب اسرائیل آپ پہ ظلم بند کرو اور ہماس والو ظلم بند کرو مگر میں انڈرسٹین کرتا ہوں کہ عام آدمی بچارہ اس لیول پہ نہیں آسکتا اور پھر نہ اسرائیل کا آپریشن شرید ہو گا اور اس آپریشن کی شروعات تو ہو چکی ہیں امریکہ اور ویسٹن برل اسرائیل کا ساتھ دے گا اگرچہ امریکہ اور ویسٹن برل سے جو لیفٹ کی قوتیں ہیں اسلام بڑی تعداد میں آن بسے ہیں ملکوں میں وہ اپنا شور شرابہ تو کریں گے اور اقوام متحدہ میں بھی شور اٹھے گا اور ظاہر ہے ان کا یہی کام ہے ان کو کرنا بھی چاہیے اپنا یہ کام لیکن لگتا یہ ہے کہ اسرائیل اس پار اپنا کام کرے گا مکمل آپریشن کرے گا غزہ کا جو نقشہ ہے پہلے بھی فلسطینیوں کی جو زمین گیتے اب شای یہ اور کم ہو جائے عرب ملک بھی اب اس سارے بھنبل بوسے میں پھنس گئے ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس کو حل کریں پبلک کنزمشن کی خاطر اپنی عرب دنیا کی ہم گردیاں لوس نہ کرنے کی خاطر وہ ساتھ کی بات کریں گے جس طرح حقائق کو مہمیان کر رہا ہوں لیکن ان کی پبلک کنزمشن ہم کمنٹیٹرز کی نسبت سے ہم کمنٹیٹرز تو کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے دھیش ہیں جن کے بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے لیکن یہ وہ وقت ہے جو لیڈرشپ یہ سارے کا سارا جو آپریشن ہے بہت اتیار سے کرنا ہوگا اسلام اسٹوں سے تو مجھے کم ہی ریشنیلیٹی کی امید ہے البتہ جو لیفٹسٹ ہیں جو مغربی ملکوں کے خاص طرح لیفٹسٹ ہیں تھوڑے سے ریشنل ہو جائیں چونکہ چیزوں کو عقل سے بھی سمجھنا ضروری ہے آخر میں آج کے بلاغ میں ایک نکتہ اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ بہت سارے اسلام اسٹ اور لیفٹ یہ کہہ رہے ہیں ہماس کو جیسی کو جیسی کرتے ہوئے کہ یہ جو ویک ہوتے ہیں ٹیررزم ہی ان کا ہتھیار رہ جاتا ہے انڈیا کے کشمیری ہندوؤں کو جو بچہرے بہت ہی بھیک تھے بہت تھوڑی تعداد میں تھے جس طرح ان کو نکالا گیا تو اس کے بعد کیا ان ہندوؤں نے کسی قسم کا کوئی ٹیررزم کا ایکٹ کیا تھا کوئی بم پھاڑے تھے یا اسرائیلی جو ان کے ساتھ ابھی ظلم ہوا ہے اور کئی جا کے بم پھاڑتے ہیں مطبع اپنے آپ کو ٹیررزم کے لئے ایکسپوز کرتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر یہ مائنسیٹ کیوں ہے یہ صرف ویک دنیا میں مسلمانی ہوتے ہیں ابھی آرمینیا کے سوالات لوگوں کو نکارنو کارباک سے نکالا گیا ایکسوڈس ہوا کسی کیا تو پھر یہ مائنسیٹ کیا ہے یہ کون سا مائنسیٹ ہے کس کے پاس ہے کہ جو اپنے آپ کو بلو کرتے ہیں پھاڑتے ہیں دنیا میں ہزاروں مسالیں پڑی ہونی ہیں کسی نے وہ شریلنکم کی کچھ ایسی ہوئی تھی چاند ایک داستان یا واقعات اس کے علاوہ مجھے یا یوکرینین ہوں یا یہ بوسنیا نے ہوا تھا سربیا میں گروشیا میں ہوا اتنے نقشے دنیا میں چینج ہوئے یہ ٹیررزم پھر صرف اور صرف انہی ایکسٹریمیسٹ ویک لوگوں کا ہی ہتھیار ہے اور تو کسی غریب نے اس ہتھیار کو نہیں بڑھتا اور تو کسی ویک نے اس اتھیار کو نہیں بڑھتا اس بہت ہی سنسری ویشیوز پہ میں بہت سارے ولوگ سامنے لے کر آنگا شاید جو لوگ اپنی سوچوں کو اپنے دماغوں کو بند کر کے بیٹھی ہوئے ہیں شاید تھوڑا ڈیفرنٹ سوچنا شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ایک ریشنیل اپینیون دے سکیں دیتے رہیں اور تیگ ٹی وی کے اپس راکو ایپل wordt پہ پہ مدیك ہم مدید سکتے ہیں آپ دیتے ہیں ایج پہ خ مک ح شکریہ